ہلو گائز ویلکم ٹو ایلٹو بھئیہ تو جی ہیں آپ سبھی کے اس پیارا سا چینل ایلٹو بھئیہ پر بہت بہت خوش آمدی دا اور استقبال ہے جی ہیں ساتھ یا جیسا کہ آپ سبھی نے دیکھی لیا ہوگا کہ ہم اس ویڈیو میں کیا چیز پر ہم چرچہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ سبھی میں سے بہت سارے سٹوڈنٹ کا فون بھی اور ایس ایم ایس کے ذریعہ وارشوپ کے ذریعہ بھی بتایا جا رہا تھا پوچھا یہ جا رہا تھا کہ سر ریجسٹریسن کارڈ تو میں ڈاؤنلوڈ کر لیا ہوں لیکن ان میں کوئی یہ بتا رہا تھا کہ میرا نام میں غلط ہے اسپلنگ ان کے بعد یا تو کوئی کہہ رہا تھا میرا اپسنل سبجیکٹ جو ہے اس میں کوئی مشٹیک ہو گیا ہے ان کے علاوہ اور یہ بھی وہ پوچھ رہے تھے کہ سر مان لیجیے میرا اگر یہ غلطی ہو گئی تو ان کو میں صدہار کے لیے اپلائے کس ٹائپ سے کروں گا تو یہاں ساتھ ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی باتوں پر چرچہ کریں گے اور دوسری بات یہ کہ ساتھ ہوں مدرسہ بورڈ نے ایک اور نوٹیفکیشن جاری کر کے یہ سوچ نہ دیا کہ اگر آپ ایک کام اور ہیں اگر ان کو آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کا ایڈمیٹ کارڈ جاری نہیں کیا جائے گا تو یہاں ساتھ ہوں سب سے پہلے ہم ان باتوں پر چرچہ کرتے ہیں کہ ریجسٹریسن کارڈ کے لیے اپلائے جو صدہار کرنے کا ڈیٹ ہے وہ کب تک ہے تو وہ تیرہ دسمبر تک ہی صدہار کرنے کا ڈیٹ ہے اور تیرہ دسمبر سے پہلے پہلے آپ کو یہ اپلوڈ کر دے رہا ہوگا تو اسی لئے سب سے پہلے ہم ریجسٹریسن کے صدہار کے لیے بات کریں گے کہ آپ کس ٹائپ سے صدہار کے لیے اپلائے کریں گے تو جی ہاں دوستو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا ریجسٹ اگر اس چینل پر پہلی بار آئے ہوئی تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ سبھی کو میں کوئی بھی ویڈیو بناو تو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دیکھیں گے ساتھ یہ مدرسہ بوٹ کا اوفیسیل ویب سائیڈ ہے اگر آپ اس پر آنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈیریکٹل ڈسکرپسن میں لنک ملے گا وہاں سے بلکل آپ آسانی سے فوراں یہاں پہنچ سکتے ہیں تو جی ہاں دیکھیں گے سب سے پہلے ہم نیوز کو پڑھتے ہیں تھوڑا سے یہ جو چلڑا یہی نیوز ہے ان کو ہم بہترین طریقے سے پڑھتے ہیں ان کے بعد ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا تو چلیے ہم دکھاتے ہیں تھوڑا سا فاش چلنے دیجئے ان کے بعد پھر سے میں شروع کرتا ہوں تو یہاں سے پڑھنا ہے سٹارٹ کیجئے کہہ رہا ہے کہ دونلوڈ فوقانیا اینڈ مولوی ریجسٹریشن کارڈ ٹیل 13 دسمبر 2021 فور اینی کریکشن کنڈلی سینڈ ای میل یعنی کہ آپ کا جو اپلوڈ رہے گا وہ کب تک 13 دسمبر تک ہی اپلوڈ ہے اگر کوئی بھی کریکشن یعنی صدہار کروانا ہے تو آپ کو یہ ای میل آئی ڈی چل رہا help email at gmail.com bsmeb کا اس پر آپ کو بھیجنا ہوگا اور کب تک 14 دسمبر سے پہلے پہلے آپ کو بھیجنا ہوگا تو چلیں گے ہم کس ٹائپ سے ان کو بھیجیں گے تو اسی باتوں پر ہم چرچا کریں گے تو کتنے سٹوڈینٹس ہم سے یہ کرفیوز میں پڑھے ہوئے ہوں گے کہ یہاں بھی ای میل دیا ہوا کیا اس پر بھی میں بھیج دوں تو دیکھیں گے یہ دو ای میل دیا ہوا تو آپ کو بالکل ان دونوں میں سے کسی پر نہیں بھیجنا اگر آپ بھیجیں گے تو کوئی بھی آپ کا صدہار نہیں ہوگا تو ہم کو بھیجنا کس پر ہے تو دیکھیں گے ساتھیو یہاں پر یہ ای میل جو چل رہا ہے help bsmeb at the red gmail.com تو آپ سیمپل یہاں سے بھی بھیج سکتے ہیں یا پھر اپنے آپ ای میل پر جائیں گے تو وہاں سے بھی آپ بھیج سکتے ہیں ان کو directly لکھ کر تو میں یہی سے بھیج کر دکھاؤں گا تاکہ آپ کو سہولیت ہو تو دیکھیں گے ساتھیو سب سے پہلے ہم یہ ای میل چل رہا ہے ان کو سب سے پہلے ہم کوپی کر لیں گے تو دیکھتے ہیں تھوڑا سا چلنے دیجئے جہاں پر یہ ای میل آئے گا directly آپ کو انگلی رکھنا یعنی finger رکھنا ہے تو اس پر جیسے ہی click کی جائے گا تو وہ کوپی ہو جائے گا تو یہاں دیکھیں گے ساتھیو یہ ای میل آ رہا ہے آپ دھیان سے دیکھیں ان کو تو یہ دیکھیں جیسے ہی میل آ رہا ہے اس پر آپ کو directly انگلی رکھنا اور دیکھیں گے پورا ای میل کوپی ہو گیا اوپر میں آپ کو لکھائے گا جی میل ضرور لکھائے گا بھی تھوڑا نیٹ شلو چل رہا ہے اس کے وجہ ساتھیو یہاں دیکھیں آپ کو اوپر میں یہاں دیکھیں لکھا ہوا جی میل sorry cut گیا ان کے بعد یہاں دیکھ رہے ہوں گے لکھا ہوا جی میل ان کے بعد copy share select all تو آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کو simply جی میل پر کلک کر دینا تو چلیئے ہم جی میل پر کلک کر دیتے ہیں تو جیسے ہی ساتھیو آپ جی میل پر کلک کی دیئے گا تو آپ کے جو اپنا جی میل جس سے آپ بھیجتے ہیں اس پر آپ کو لے جائے گا تو simply دیکھیں گے تھوڑا سا نیٹ شلو اس کے وجہ سے نہیں کام کر رہا تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے تو یہ دیکھیں گے ساتھیو جی میل پر تو کلک نہیں ہو رہا لگ رہا دائریکٹلی وہی سے جانا پڑے گا تو دیکھیں گے ساتھیو میں دو تین بار کیا تو یہ جی میل پر لے کر چلے آیا تو چلیئے تھوڑا میں پھر سے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ سبھی کو کوئی پروبلم نہ ہو تو ہم کو کیا کرنا ہے دیکھیں گے ساتھیو پھر سے آپ کو اسی پر جو جی میل جہاں پر چل رہا ہے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ اس پر کلک کیجئے گا تو آپ کو اوپر میں option آئے گا جی میل لکھا ہوا تو یہاں دیکھیں گے جی میل آرہا ہے تو اس پر دیکھ لیجئے یہ جیسے ہی ہم اس پر کلک کیے جی میل پر یہ رہا دیکھ لیجئے ساتھیو جیسے ہی آپ کلک کی جیگات اوپر میں یہاں دیکھیں گے جی میل لکھا ہوا آرہا ہے سب سے پہلے نمبر میں تو آپ کو دائریکٹلی اسی جی میل پر کلک کر دینا چلیئے ہم دیکھ لیجئے یہاں پر اس طرح ہم کلک کرتے ہیں تو دیکھیں گے ساتھیوں آپ کے سامنے بلکل جی میل کے آپ کو جس سے جی میل بھیجتے ہیں اس پر آپ کو لے کر چلے گیا تو یہاں دیکھی رہے ہوں گے ساتھیوں تو سمپلی آپ کو دیکھنا ہے یہاں دیکھئے یہ آپ کا جی میل یہ مدرسہ بوٹ کا جی میل یہ رہا آپ کو یہ جی میل سے کوئی لینا دینا نہیں آپ دیکھیں گے ساتھیوں ہم کو جو صدہار کروانا ہے تو اس میں لکھنا ہے کیا چیز لکھیں گے جس چیز میں صدہار کروانا ہے سب سے پہلے مان لیجئے ہم کو صدہار کروانا ہے کیا جیس میں date of birth میں تو سب سے پہلے ہم کو اس میں کرنا کیا ہے کہ اپنا reference number لکھیں گے جو آپ کا reference number ہوگا example پر مان لیجئے آپ کا reference number 0 14 اس tab سے آپ کا reference number ہے تو یہاں پر اس کو لکھ دینا ہے ان کے بعد یہاں پر آپ reference لکھ دیجئے تو ساتھی ہوئے اس tab سے آپ کو directly یہاں لکھ دینا ہے سب سے پہلے my reference number تو جیسے ہی آپ my reference number لکھئے گا تو انہی کے سامنے میں آپ کو reference number ڈال دینا example کے طور پر جیسے مان لیجئے میرا reference اتنا ہے تو میں یہ ڈال دیا تو جیسے ہی آپ reference number ڈال دیجئے گا تو مدرسہ بوٹ کو یہ سمجھ میں جائے گا ان بچوں کا یہ reference number ہے اور اپنے اس ویب سائٹ پر جائے گا اور ان کو registration card کو download کرے گا اور وہاں سے بھی صدھار کر دے گا ان کے بعد دیکھیں گے ساتھی ہو ان میں جیسے ہی آپ کا مان لیجئے آپ غلط ہے آپ کے name کا spilling غلط ہے تو یہاں لکھ دینا ہے سب سے پہلے آپ اپنا name کا spilling جو غلط والا ہے وہ نہیں لکھنا آپ کو directly یہ لکھ دینا ہے کہ میرا name میں غلط ہے میرا name میں یا پھر یہ لکھ دیئے کہ میرا name غلط ہے غلط ہے یہ لکھ دیے جیسے کہ میرا name غلط رہے گا تو یہ لکھ دیں گے میرا name غلط ہے اور اس کے بعد لکھنا ہے کہ یہ صحیح name ہے اب جو صحیح name ہے آپ کا تو آپ کو directly یہاں پر کوشٹ بنانا ہے مان لیجئے آپ کا نام تھا کچھ ادر مان لیجئے آپ کا نام ہے غلط زی یو ایل جیڈ اے آر غلط آلم اے ایل مان لیجئے صرف غلط ہی ہے آپ کا تو مان لیجئے یہاں پر آپ کا جو صحیح نام ہے یہ ہے ایم ڈی گلزار لکھ لیجئے تو ایم ڈی گلزار لکھ کے پھر یہ کوشٹ بند کر دینا ہے اور مان لیجئے یہاں پر جو لکھے ہیں ہم لوگ میرا name غلط ہے اور یہ صحیح name ہے تو دیکھیں گے ساتھیوں جیسا کہ وہ دیکھی لے گا کہ کیا name میں غلط ہے جیسا کہ آپ یہاں پر لکھ دیجئے گا ایم ڈی گلزار تو my name ہوگی آپ مان لیجئے کہ subject میں صدار کروانا تو اسی میں بتا دیتا ہوں تو آپ کو directly اسی طرح name میں اگر صدار کروانا ہے تو یہ لکھ دیں گے آپ کا name بالکل 100% صدار ہو جائے گا آپ ان کے بعد دیکھیں گے ساتھیوں اگر آپ کو مان لیجئے subject میں کچھ غلط یا mistake ہے تو ان کو کیا کرنا ہے ساتھیوں یہاں پر جس step سے ہم نے لکھا ہے my reference number اسی طرح آپ my reference number لکھ کے اور یہاں لکھ دیں گے ساتھیوں کہ کیا کہتے ہیں میرا optional subject mistake سے کچھ دوسرا آ گیا ہے یہاں پر کیا لکھنا ہے میرا subject mistake سے کچھ دوسرا آ گیا ہے تو آپ کو جو subject چننا ہے تو وہ subject کا یہاں پر now link دیکھیں گے یہ میرا subject یہاں پر ہونا چاہیے تو اس step سے آپ کریں گے تو آپ کا بالکل 100% صدار ہو جائے گا ان کے بعد جو آپ کو کرنا کیا ہے ساتھیوں تو جیسے یہاں دیکھ رہے ہوں گے ساتھیوں یہاں پر جس step سے یہاں دیکھیں یہ side میں یہاں دیکھ رہے ہوں گے یہاں دیان دیجئے آپ اس کا میں color change کر دی رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے یہاں دیکھیں یہ دیان دیجئے یہاں پر یہ جو ہے ساتھیوں آپ کو اس پر جیسے ہی click کی دیئے گا تو یہ مدرسہ بوٹ کے email پر چلے جائے گا کہ اس لڑکا نے ہم مجھے یہ reference number دے کر کہ یہ چیز کہاں صدار کرنے کے لئے آپ جیسے یہاں پر اس پر click کی دیئے گا تو یہ مدرسہ بوٹ کے email پر چلے جائے گا تو ساتھیوں میرے پاس تو کوئی صدار کرنے والا یہ نہیں تھا کہ میں صدار کرتا بس exam پل کے طور پر میں آپ کو سمجھایا جیسا کہ وہ جو امید آپ سبھی سمجھ گئے گا اب چلیے دوسری باتوں پر ہم چرچہ کرتے ہیں کہ وہ کیا بات تھی میں جس پر کہہ رہا تھا کہ آپ کا admit card نہیں آئے گا تو دیکھیں گے ساتھیوں میں اس لئے کہہ رہا تھا کہ آپ سبھی کا جو یہ registration card آیا ہے بالکل admit card آ جائے گا لیکن اس لئے میں بتایا آپ کو کہ admit card نہیں آئے گا کیونکہ آپ اگر ابھی تک registration card کو download نہیں کیے ہیں تو ان کو میں آپ سبھی سے مہربانی ہوگی کہ آپ ان کو download کر کے دیکھ لیں تاکہ آپ کا اس میں کوئی بھی غلطی نہ ہو اگر غلطی رہ جاتی ہے تو آپ کا جو admit card آئے گا تو وہ بھی غلطی رہے گا اگر آپ کے center پر check ہوگا تو آپ اگر اس میں پکڑا جائیں گے تو آپ کو exam دینے کے لئے نہیں دیا جائے گا اور دوسری بات اگر exam دے بھی دیتے ہیں اگر admit card پر غلطی ہو بھی جاتا اور exam دے بھی دیتے ہیں تو ساتھیو آپ کا جو mark sheet آئے گا اس پر بھی وہ غلطی رہی جائے گا تو اسی لئے آپ سبھی سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنا registration card کو download کر کے ان کو صدھار کے لئے ضرور بھیج دیں تو جیہاں ساتھیو یہی notification تھا اور بہت سارے student کہہ رہے تھے کہ سر میں registration card کی step سے download کروں گا تو ان کے لئے properly ویڈیو بن گیا آپ اپنا reference number ڈالیں آپ کا registration card download ہو جائے گا تو جیہاں ساتھیو یہ ویڈیو آپ سبھی کے لئے بہت ہی helpful رہی ہوگی جہاں تک مجھے امید ہے آپ comment box میں ضرور بتائیں گی کہ یہ ویڈیو آپ سبھی کے لئے کیسا رہا ہے جیہاں پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اگلی ٹوپی کے ساتھ تک تک آپ اس چینل پر بنے رہے ہیں